فلم دنیا کے سفر میں ہم آپ کا سواگت کرتے ہیں یہ ہے ممبئی بینڈرا کا محبوب سٹوڈیو یہیں پر زیادہ تر جتنے بھی سلمان خان شاروخ خان آمیر خان ایون جو دلیب کمار صاحب تھے یہیں پر شوٹنگ کیا کرتے تھے اور ہم آپ کو یہ سامنے کی سٹیر دکھا رہے ہیں یہ ماؤنٹ میری چرچ جانے کے لیے آپ ان سے جا سکتے ہیں اور یہاں سے ہمیں رائٹ جانا ہے اور رائٹ جانے کے بعد میں ہم آپ کو سب سے پہلے کلکار کے گھر دکھائیں گے دوستو اس ویڈیو میں آپ آخری تک دیکھیں گے تو ساروں جتنے بھی فلمی انڈسٹری میں کام کرتے ہیں جتنے بھی فلمی ستارے ان سبھی کے گھر آپ دیکھ لیں گے تو پہلے فلمی ستارے کی شروعات یہ ہے واسطو بینڈرا یہاں پر ٹائگر شراف اور جے کی شراف یہاں پر سیونت فلور پر دوستو رہتے ہیں ٹائگر شراف نے بھی بہت ہی محنت کری ہے اور جے کی دادا تو اپنے آپ میں بہت ہی اچھے اور نیک انسان رہے ہیں دوستو اور ہیں بھی اور بہت ہی اچھا اچھا کار یہ وہ کر رہے ہیں اسی لئے انہیں ٹائگر جیسا بیٹا ملا ہے اور ٹائگر شراف کے گھر سے جیسے ہی ہم آگے جائیں گے دوستو تو جیسے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ ویڈیو اگر آپ آخری تک دیکھیں گے تو بینڈرا جہو جہاں پر بھی جتنے فلمی ستارے رہتے ہیں سبھی کے گھروں کو آپ اس ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں تو نام بتائیں گے تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے لیکن مجھا آئے گا آپ کو ای ٹو زیڈ ہم نے آپ کو لکھ کر دیا ہے سارے فلمی ستاروں کے گھر آپ اس ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں تو چلیے اب ہم آپ کو کنگ خان کے گھر پر لے کر آ چکے ہیں یہاں جنہیں شاروخ خان کے نام سے جانا جاتا ہے یہ ان کا گھر ہے منت منت کو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ آپ دیکھ لیجئے دوستو انہوں نے اپنی نیم پلیٹ جو ہے منت کی بلکل ڈائمنڈ ٹائپ میں اس کو بنوا کر لوگوں کے لئے لگا دی گئی ہے تاکہ وہ لوگ جو بھی لوگ آتے ہیں یہاں پر اچھے سے سیلفیز وغیرہ لے سکے دوستو اور یہ یہاں کی خوبصورتی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں منت کے سامنے سے ہی یہ شوٹ لیا گیا ہے یہ پورا بینڈ سٹینڈ اس جگہ کو جانا جاتا ہے یہاں پر آنے کے لئے آپ بینڈرہ ویسٹ سے دوستو بس کے مادیم سے بھی آپ آ سکتے ہیں اور آٹو رکشا کے مادیم سے اگر آپ آتے ہیں تو بیس رکے شیئرنگ لیتا ہے بینڈرہ ویسٹ اسٹیشن کے قریب سے دوستو یہاں پر آپ آ سکتے ہیں اور اسی کے آگے بینڈرہ ورلی سیلنگ بھی آپ جا سکتے ہیں جو کی بینڈرہ کلہ کے نام سے جگہ جانی جاتی ہے اور یہ پورا بینڈ سٹینڈ دوستو بہت ہی خوبصورت جگہ ہے دوستو یہ تو چلیے اب ہم آپ کو یہاں سے آگے لئے چلتے ہیں اور یہ یہاں کی خوبصورتی بینڈ سٹینڈ کی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دوستو بہت ہی خوبصورت جگہ ہے یہ اور یہی پر رائٹ سائیڈ میں جو ہے سلمان خان انہی سڑکوں پر سائیکل چلاتے ہوئے نظر آتے ہیں اور بیچ میں ہی پڑتا ہے ریکہ جی اور جان ابراہیم کا گھر تو چلیے پہلے اس جگہ کو دکھاتے ہیں اس لوکیشن کو ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کے پسچات آپ کو دگجو کے گھر بھی آپ کو دکھائیں گے شاروخ خان کا گھر تو آپ نے دیکھ لیا اور یہ جیٹ پلین دوستو یہ یہاں پر ہے یہ فائٹر پلین کو آپ یہ دیکھ لیجئے یہاں پر آپ کو رکنا ہے اور کروس کر کے آپ کو اپوزٹ سائیڈ میں جانا ہے ریکہ جی کا گھر اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو چلیے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں آگے اور لیے چلتے ہیں آپ کو جان ابراہیم اور ریکہ جی کا گھر دکھانے کے لیے یہ سامنے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جی یہاں دوستو بسیرہ یہیں پر ریکہ جی جو ہے رہتی ہیں دوستو بسیرہ میں اور اسی کے جسٹ سائیڈ میں ہی دوستو یہ جان ابراہیم کا گھر ہے دوستو یہ سیونت فلور پر یہاں پر رہتے ہیں یہ پیچھے والی ابراہیم بہت ہی اچھے اور سچے اور ویجیٹیرین انسان ہے دوستو بہت ہی اچھے انسان تو چلیے اب ہم سلمان خان اور شارک خان کے گھر کے بیچ میں ہی ریکہ اور جان ابراہیم کا گھر ہے دوستو اور دوستو اس کے پشچاد دوستو ہم آپ کو لے کر آ چکے ہیں آپ سب کے بھائی جان سب کے چاہنے والے جی ہاں دوستو سلمان خان کا گھر آپ سبھی لوگ جانتے ہی ہیں لیکن آج کے اس ویڈیو میں آپ نے جو کبھی نہیں دیکھے آنگے ان چہروں کو بھی ہم آپ کو دکھانے والے ہیں یہ سلمان خان کا گھر گلیکسی اپارٹمنٹ بینڈرا ویسٹ میں یہاں پر آنے کے لیے دوستو بینڈرا ویسٹ سے ہی آپ کو آنا پڑے گا اور ماتر بیس روپے شیرنگ آٹو والا یہاں پر لیتا ہے اور یہ پورا گلیکسی اپارٹمنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں سلمان خان کا ان کے گھر سے دوستو محبوب سٹوڈیو جو ہے ماتر آدھا کلومیٹر کی دوری پر ہی استدھ ہے کبھی کبھی تو وہ پیدل ہی چلے جاتے ہیں کبھی سائیکل سے چلے جاتے ہیں اور چلیے ہم بتاتے ہیں آپ کو محبوب سٹوڈیو یہ ہم راؤن لے کر دوستو پورا آپ کو لے کر آئے ہیں اور یہ جو چورہ آرہا ہے یہاں سے رائٹ جیسے ہی جائیں گے تو سیدھا محبوب سٹوڈیو پہنچ جاتے ہیں اور اس کے پسچات ہم آپ کو ان کے پروڈکشن ہاؤس کا جو آفیس ہے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں چلیے آپ کو جلدی سے جلدی تھوڑا لیے چلتے ہیں اور آپ کو سوئل خان اور سلمان خان کا پروڈکشن ہاؤس دکھاتے ہیں جہاں پر یہ کاسٹنگ کیا کرتے ہیں دوستو اور یہ ہم آپ کو لے کر آ چکے ہیں چرچ کے قریب میں ہی یہ سوئل خان پروڈکشن ہاؤس کا ایڈریس یہاں پر لکھا ہوا ہے اور یہ ان کا آفیس ہے سوئل خان کا اور یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ کوریل ریلیف کوریل ریف 55 یہ پوسٹر بھی یہاں پر لگا ہوا ہے رادے فلم انہوں نے سوئل خان سلمان خان پروڈکشن کا دوستو اور یہاں پر آ کر آپ اپنی قسمت کو آزما سکتے ہیں یہاں پر آپ آ کر آڈیشن دے سکتے ہیں اور اس کے پسچات ہم آپ کو چلیے تھوڑا بینڈرا کی گلیوں میں گھومتے ہوئے آپ کو ایسی شاندار اور جاندار جگہ لیے چلتے ہیں دوستو جہاں پر آپ سچن ٹینڈولکر کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے یہاں پر یہ لیفٹ میں مسجد ہے بینڈرا میں جوگس پارک کے قریب میں ان کا گھر ہے اور ہم آپ کو لے کر آ چکے ہیں دوستو سچن ٹینڈولکر جی یہاں کرکٹ سمرات سچن ٹینڈولکر کو بھی کون نہیں جانتا ہے دوستو اور یہ ان کا گھر ہے یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں نائنٹین اے فیری کروس روڈ یہ یہاں کا ایڈریس ہے اور یہ پورا سچن ٹینڈولکر صاحب کا گھر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو کہتے ہیں جو انسان مہنت کرتا ہے تو اوپر والا بھی اس کا خیال رکھتا ہے اور یہ سچن ٹینڈولکر کا گھر اور بلکل جوگس پارک کے بلکل پاس میں ہی استیتھ ہے جوگس پارک کے پیچھے کی سائیڈ مسجد آپ کسی سے بھی پوچھیں گے مسجد کے اپوزٹ سائیڈ میں ہی تھوڑا سا آگے چلنے کے پس یہ آپ سچن ٹینڈولکر کے گھر دوستو آپ پہنچ سکتے ہیں تو چلیے اب آپ کو آگے لیے چلتے ہیں تھوڑا سا سپیڈ سے دوستو دونوں خانوں کے گھر تو آپ نے دیکھ لئے ہیں شاروخ خان سلمان خان اور ایک اور خان باقی ہیں جی ہاں دوستو آمیر خان تو مسٹر پرفیکشنسٹ انہیں کہا جاتا ہے اور اب ہم آپ کو یہ پورا کارٹر روڈ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت اور ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں آمیر خان کے گھر پر اور یہ ہم آپ کو لے پہنچ چکے ہیں مسٹر پرفیکشنسٹ جی ہاں دوستو آمیر خان کا گھر یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو بہت ہی یہاں پر انہوں نے دو فلیٹ جو ہیں خریدے ہیں پورا پورا فلور دو فلور خریدے ہوئے ہیں دوستو پورے اور اسی بلڈنگ میں دوستو کرینا کپور اور صرف علی خان اسی بلڈنگ ہے دوستو ایشوری رائب کی ممی یہاں پر رہتی ہے اور ان کی خود کی بلڈنگ ہے یہ ایشوری رائب بچن کی اور یہاں سے اب ہم آپ کو آگے لیے چلتے ہیں اور اس جگہ پر آپ کو لے کر جائیں گے دوستو جہاں پر کی شاروخ خان منت خریدنے سے پہلے ممبئی میں آکر جہاں پر رہا کرتے تھے اس بلڈنگ کو دکھاتے ہیں انہوں نے کس طرح سے اپنی زندگی کی شروعات کی ہے تو چلیے آپ کو لیے چل رہے ہیں ہم آپ کو جہاں پر شاروخ خان منت خریدنے سے پہلے رہا کرتے تھے تو ہم فٹا آفرد آپ کو لے کر پہنچ چکے ہیں اور آپ کا ٹائم ویس نہ کرتے ہوئے یہ ہم آپ کو ایسی جگہ پر آج لے کر آئے ہیں آپ نے کسی بھی ویڈیو میں نہیں دیکھا ہوگا دوستو ایسی ایسی جانکاریاں اور یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ 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 بیلڈنگ کو آپ دیکھ رہے ہیں دوستو اور یہ جو بیلڈنگ ہے اسے امرت بیلڈنگ کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہاں پر شاروخ خان رہا کرتے تھے اور یہ دیکھ سکتے ہیں امرت اے اور بی ونگ یہ پر دوستو شاروخ خان نے منت خریدنے سے پہلے کی زندگی یہی پر بیتائی ہے اور یہ کارٹر روڈ کی پوری خوبصورتی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پینڈرہ کارٹر روڈ سے آگے ہم آپ کو لے کر آ چکے ہیں یہ جوہو چوپاٹی پورا سمدر ملا ہوا ہے یہ پورا یہاں سے جوہو کے فلمی ستاروں کی شروعات ہوتی ہے یہ سامنے آپ دیکھ رہے جی ڈبلو میریٹ ہوتل یہاں کا سب سے مہنگا ہوتل دوستو جی ڈبلو میریٹ ہوتل ہے اور یہاں سے جیسے ہی آپ سیدھے چلے جائیں گے اور وی ہوتل آئے گا اور وی ہوتل سے جو چراہا آئے گا اسی رائٹ سائیڈ میں مرتے سے ہی دوستو شری امیتہ بچن صاحب کا گھر ہے جلسہ تو چلیے پہلے ہم لینے کے پششات جیسے ہی رائٹ لیتے ہیں اس کے پششات ہمارے بگ بی ہاں دوستو ہمارے دوسرے کوہی نور بھارت کے دوسرے کوہی نور کا گھر یہاں پر آ جاتا ہے یہ ہے جلسہ شری امیتہ بچن صاحب کا گھر اگر آپ یہاں پر آ کر ان سے ملنا چاہتے ہیں تو سنڈے کے روز شام کو پانچ بجے دوستو وہ بہار پبلک سے ملنے کیلئے نکلتے ہیں آپ کی قسمت ہوگی تو دوستو آپ سنڈے کے روز شام کو پانچ بجے یہاں پر یہی پر اشور رائے بچن اور عبیش بچن یہاں پر نواز کرتے یہ وی ہوتل سے دیکھ لیجئے بلکل چورائے پر ہی یہ گھر جو ہے بلکل چورائے کے بلکل قریب میں ہی ہے وی ہوتل کے پاس میں ہی یہ جلسہ کو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دوستو اور بہت ہی محنت کرنے کے پسچات دوستو شریع امیت بچن صاحب نے یہ بنگلوز بنائے ہے تین چار بنگلوز ہم آپ دکھائیں گے آج تو چلیے اس کے پسچات ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں جی ہاں دوستو جے کا گھر آپ نے دیکھ لیا وی رو کا گھر سیدھے سیدھے چلتے جانا ایک بس سٹوپ آئے گا بس سٹوپ کے سائٹ سے ہی ہمیں لیفٹ مہنا ہے پہلا ہی لیفٹ آتا ہے اور بس امیت جی کے گھر کے پیچھے ہی ہی مین جی ہاں دوستو دھرم جی دھرم جی فلم انڈسٹری والے کہتے آپ سوی لوگ دھرم انڈر کے نام سے انہیں جانتے ہیں تو ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں دھرم انڈر کے گھر چن چن کے دوستو آپ سارے فلم انڈسٹری میں جتنے ستارے ہیں یہ آپ یہ راستہ دیکھتے جائیے امیت جی کے گھر کی پیچھے والی رو میں ہی دوستو دھرم انڈر جی کا گھر ہے یہ ہم آپ کو لے کر پہنچ چکے یہ پر سنی دیول بابی دیول اور دھرم انڈر جی یہ پر نواز کرتے ہیں حالانکہ دھرم انڈر جی تو زیادہ تر اپنے فارم ہاؤس پر ہی زیادہ تر رہتے ہیں کیونکہ وہاں کی مہنت کرنے کے پششات ایسا گھر نصیب ہوتا ہے ممبئی شہر میں دوستو گھر نہیں ہے پورا بنگلو ہے اور یہی پر بابی دیول سنی دیول اپنی فیملی کے ساتھ میں یہاں پر نواز کرتے ہیں اور اس کے پششات ہم آپ کو ان کے گھر کے پاس میں ہی دوستو جو کا دھرمیندر جی کا گھر آپ دیکھ رہے ہیں اور اس ہی کے جس سامنے جی ہاں دوستو یہ عجی دیوگن اور کاجول کا سپنوں کا گھر شیو شکتی یہاں پر بن کر تیار ہو چکا اس کا رینویشن چل رہا تھا اور بس یہ بن کر تیار ہو چکا ہے اور عجی کر چل چکے ہیں اور یہ جیسے ہی رائٹ آپ لیتے ہیں دوستو اور جیسے یہ رائٹ لینے کے بعد میں دوستو رانی مکھر جی جی ہاں یش چوپڑا جی کا گھر یہ دیکھ سکتے ہیں رانی مکھر جی یہ پر رہتی ہے اور یہ یش چوپڑا جی کا لوگو بھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بلکل اجے دیوگن کے گھر کے سامنے ہی رہتی ہیں اور رو میں اب ہم آپ کو آگے لیے جا رہے ہیں اور دوستو یش جی کے گھر سے ہی سیدھے آگے چلتے چلے جانا ہے اور اس کے پس چاہت ہم آپ کو لے کر جائیں گے آپ سب کی ڈریم گرل ہی مالینی جی کے گھر یہ ہم آپ کو یہ روڈ پر لے کر آئے ہیں تھوڑا سا لیفٹ لے کر اور سیدھے ہی واپس ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں جو ہوا بس اسٹینڈ کے پاس میں ہی دوستو ہی مالینی جی کا گھر ہے تو یہ چلیے ہم آپ کو ہی مالینی جی کے گھر پر لے کر جا رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے نا کہ آپ ہمارے ساتھ میں ایک ایک فلم ستاروں کے گھر گھوم رہے ہیں آپ خود بھی جائیں گے تو آپ کو کبھی پریشانی نہیں ہوگی اور آپ ان کے گھر میں پیدل واک نہ پڑے اور آپ ان کے گھر پہنچ سکتے ہیں دوستو جس طریقے سے ہم بائک پر آپ کو لے کر آ رہے ہیں ویسے ہی آپ اس راستے کو فالو کرتے جائیں گے تو ہر ایک گھر پہنچ جائیں گے اور اس کے پشتاد دوستو ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں ہم مالنی جی کاتیا کی بھومی کا نوائی تھی گھتک فلم میں اور بہت ہی اچھے ویلن رہے ہیں دوستو قربانی فلم بھی آپ نے دیکھی ہوگی بہت ہی پرانے اور اچھے کلکار یہ رہے ہیں دینی دینجپا جی ہاں دوستو یہ آپ پورا دیکھ لیجئے اور اسی کے جسٹ آگے اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں چیہاں امید جی کا جس میں امید جی نواز کرتے ہیں پرتیق شاہ سبھی لوگوں کو پرتیق شاہ ہوگی کہ ایک تو جلسہ ہے اور ایک پرتیق شاہ یہ بہت ہی فیمس بنگلے ہیں حالانکہ جہو میں امید جی کے پانچ چھے بنگلے ہیں اور مین یہ فیمس ہے کیونکہ یہاں پر نواز کرتے ہیں تو چلیے روک کر سائیڈ میں گاڑی کو لگا کر ہم یہاں کا فیلمان کنا آپ کے لئے کرتے ہیں دوستو پرتیق شاہ کو یہ پر امید جی واکنگ ٹاکنگ ہنگ لافنگ کرتے ہیں اور بہت ہی پرانا یہی پر رہا کرتے تھے اور اسی لئے امید جی نے اس بنگ کو ہوں بہوں ان کی یاد میں یہاں پر رکھا ہوا ہے اور امید جی زیادہ تر اسی بنگ لے پر شام کو پانچ بجے یہاں پر ملاقات کرتے ہیں لوگوں سے کیونکہ یہاں پر امید جی اور جای ملنے کے لئے بہار نکلتے ہیں اور پڑا ہی پوری روڑ پوری جام ہو جاتی ہے شام کے وقت اور اسی بنگلے سے اب ہم آپ کو سیدھے لئے چلتے ہیں اور یہ پورا جھوگ کیا اپوزٹ سائیڈ میں اس بنگلے کے پورا یہ ہم آپ کو لے کر آ چکے ہیں دوستو یہ رامائنہ شترغن سنہ صاحب کا گھر یہی پر دوستو شترغن سنہ نے بہت اچھی اچھی فلمیں دی ہے ان کی بیٹی جی ہاں بہت اچھی اچھی فلمیں انہوں نے کری ہے جی ہاں سناکش سنہ اور سترغن سنہ اسی بیلڈنگ میں نواز کرتے ہیں پوری بیلڈنگ دوستو شترغن سنہ صاحب کی ہے اور شترغن سنہ صاحب کے بیٹو کا نام ہے لب اور کش اور اب ہم آپ لے کر آ چکے ہیں دوستو جی ہاں فوٹو دیکھ کر تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے یہ انیل کپور صاحب کا گھر ہے رامائنہ کے جسٹ آٹ نمبر روڈ پر آپ آگے جائیں گے تو یہ انیل کپور صاحب آپ کسی سے بھی پوچھیں گے تو یہاں پر انیل کپور صاحب نواز کرتے ہیں اب ہم آپ کو اس کے پشتر رامائنہ کی لوکیشن ایک زک بتاتے ہیں کہ آپ کیسے پہنچ سکتے ہیں ان گھروں پر تو اس کے بعد میں اب ہم آپ کو لے کر آئے ہیں شیٹی ٹاور یہ جو چھرایا ہے دوستو یہاں پر آپ نے محمود حس ایک علاقار محمود صاحب کا نام تو آپ سبھی لوگ پریشت ہوں گے یہ حس ایک علاقار محمود صاحب کا چوک ہے اور یہ سامنے کی بلڈنگ میں آپ یہ روحش شیٹی کی بلڈنگ یہ آپ یہ دیکھ سکتے روحش شیٹی کی اس بلڈنگ کے جسٹ آگے ہی رامائنہ ہے شطرگن صاحب کا گھر اور اس کے جسٹ آگے ہی انیل کبور صاحب کا گھر ہے اور یہ چوراہ دوستو حس کلکار محمود صاحب چوک کے نام سے جانا جاتا اور اس کے پس ہم آپ کو لیے چلتے ہیں جی ہاں دوستو اکی اکش کمار کمار کے گھر جو بلکل بیچ پر دیکھ سکتے ہیں دوستو نوویٹل ہوتل کے جسٹ سائیڈ میں ہی یہ بلڈنگ استی تھے اس بلڈنگ کو آپ گوھر سے دیکھ لیجئے اور اسی میں فرسٹ اور سیکنڈ فلور پر اکش کمار رہتے ہیں تھرڈ فلور پر روشن رہتے ہیں اور یہ فرسٹ اور سیکنڈ فلور پر دوستو اکش کمار نے پورے دو فلیٹ اس بلڈنگ میں لے رکھے ہیں اور یہ پر دوستو وہ صبح مورننگ میں چوگنگ وغیرہ یہاں پر کیا کرتے ہیں چلیئے اندر کا درشت ہم آپ کو دکھاتے ہیں کس طرح سے لگتا ہے ان کی بلڈنگ کا اور نام کیا ہے یہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور یہ پوری بلڈنگ کو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اکش کمار کی خوبصورت بلڈنگ یہی پر ساجد نڈیارڈ والا بھی فیفت فلور رہتے ہیں اس بلڈنگ کا نام یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پرائم بیچ پلوٹ نمبر ون بہت ہی آپ گوگل میں بھی آپ ڈالیں گے تو واپس آپ اس چکہ پر آپ آسانی سے پہنچ سکتے ہیں جوہو چوپاٹی کی خوبصورتی کو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے بینڈرا کولی وڑا یہ سامنے استید ہے اور یہ سامنے کی بلڈنگ آپ دیکھ پا رہے ہیں اسے راج محل کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ پر ویرات کولی اور انوشکہ شرما جو ہے فیفت فلور پر نواز کرتے ہیں اور ایٹھ فلور پر دوستو کیٹرینہ کیو اور وکی کوشل یہاں پر اسی بلڈنگ میں رہتے ہیں یہ راج محل کے نام سے یہ بلڈنگ ہے اور یہ پر دوستو آپ کو بتایا ہم نے ویرات کولی انوشکہ شرما وکی کوشل اور کیٹرینہ کیف یہ پر نواز کرتے ہیں اور اس بلڈنگ کا جو فیسنگ ہم دکھاتے راج محل بلڈنگ کا تو یہ لیجئے آپ کو جو سائٹ سے سی فیسنگ کی سائٹ سے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ پر جو یہ بلڈنگ کو پہلے ہم نے آپ کو فرنڈ سے دکھا یا بیک سائٹ سے جو فیس سائٹ سے آپ کو دکھا رہے ہیں اور یہ پر ویرات کولی انوشکا شرما فیفت فلور پر نواز کرتے ہیں اور جو ہے کٹرینا کیو جو ہے ایٹھ فلور پر وکی کوشل کے ساتھ میں نواز کرتی ہے اور یہاں کی خوبصورت دوستو دیکھتے ہی بنتی ہے اور سب سے ٹاپ فلور پر اس بلڈنگ کے سوئنگ پل ہے جس میں بڑے ہر انسان کا سپنا رہتا ہے اور یہ مومبئی سے جتنی بھی فلائٹ ہے یہ ہر انسان کا سپنا رہتا ہے جو بھی مومبئی شہر میں آتا ہے ایکٹر بننے کے لیے وہ سی فیسنگ گھر لے اور یہ جہو بیچ کی خوبصورتی کو آپ دیکھ سکتے اس کے بیچ کی خوبصورتی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں ہم آپ کو بینڈرہ لیے چل رہے ہیں ہم آپ کو لے کر آ چکے ہیں بینڈرہ یہ ہے رنبیر سنگھ اور دیپی کا پادوکون کا گھر یہ منت شاروک خان کے گھر کے پاس میں ہی استیت ہے دوستو یہ گھر جوگس پارک یہاں پر بڑے بڑے فلمی ستارے یہاں پر شام کے وقت گھومنے کے لئے آتے ہیں اور جوگس پارک کے پاس میں ہی ایک پرانے اونڈ گولڈ کا گھر یہاں پر دکھا دیتے ہیں ہم آپ کو اور پورا پالی ہل لے کر جائیں گے یہ پرم چوپڑا صاحب اس بیلڈنگ میں ٹاپ فلور پر دوستو نیواز کرتے ہیں اور فرس فلور پر شرومن جوشی رہتے ہیں اسی بیلڈنگ کے اندر تو چلیے یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور یہ پورا آسپاس کا شیطر یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ شرومن جوشی جو ہے فرس فلور پر دوستو رہتے ہیں اور یہاں سے دوستو ہم پالی ہل پر کہاں پر تلیپ کمار صاحب رہا کرتے تھے اور سنجی دت روین اٹنڈن سنجی کمار اور ساتھ میں آپ کو دکھائیں گے کرن جوہر کا گھر اور امجد خان کا گھر چلیے ہم آپ بلیو کلر کا بنگلو یہاں پر شوٹنگ سوگیرا بھی ہوا کرتی ہیں یہاں سے یہ لیفٹ لے لیا ہم نے اور لیفٹ لینے کے پشا دوستو بس تھوڑی دور آگے چلنے کے پشا ہم آپ کو لے کر پہنچ چکے ہیں جبلی کمار جنہیں کی راجندر کمار صاحب کے نواز کیا کرتے تھے دوستو اور بس ان کی یادیں ہیں اچھی اچھی فلمیں انہوں نے دی ہیں اسی لیے انہیں جبلی کمار کے نام سے جانا جاتا تھا اور یہ پاس ہی میں یہ ایڈریس آپ دیکھ لیجئے اور یہ جس ان کے پاس میں ہی یہ بلڈنگ ہے اور یہ پریم ناث آپ نے سینیویسٹا کمپنی کا نام تو سنائی ہوگا ان کے مالک ہیں پریم ناث دوستو آج ان کے بیٹے سمال رہے ہیں پوری بلڈنگ پریم ناث صاحب کی ہے اب ان کے بیٹے جو سینیویسٹا کمپنی جو ہے وہ پوری سمال رہے ہیں دوستو پریم ناث جی نے بہت ہی اچھے اچھے کاریے کیے ہیں اور اس کے پچھا دوستو جی پالی ہل پہلے یہاں پر رہا کرتے تھے رائٹ سائیڈ میں دوستو یہ بنگلہ آرہا ہے یہ جو گیٹ یلو کلر کا یہ رائٹ سائیڈ میں یلو کلر کلر بنگلہ دیکھ رہے ہیں یہ یہاں پر جی رہا کرتے تھے ایک سمیہ پہلے لیکن ابھی تو جو میں چلے گئے ہیں اور ان کا یہ گھر ہوا کرتا تھا اور یہ رنبیر کپور کا گھر جس میں رشی کپور نیتو سنگ رہا کرتے تھے رائٹ سائیڈ میں یہ پیڑ کے پاس میں یہ جو ریڈ کلر کا ہے یہ پورا گھر رنبیر کپور کا گھر دوستو اور یہاں پر وہ یہاں پر اپنی ممی کے ساتھ میں یہاں پر نیواز کرتے ہیں نیتو سنگ کے ساتھ میں اور اسی کے پسچہ دوستو اب ہم آپ کو دلیپ خمار صاحب کے گھر لے کر چلیں گے بہت ہی اچھے اور نیک دل انسان رہے دوستو اور بڑی بڑی جبردست اچھی فلمیں دیئے ہیں یہ پورا جو لیف سائیڈ میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ انہی کی پوری پروپرٹیز ہے ایک اکڑ میں دوستو یہ ان کا بنگلہ تھا اب اس کو توڑ کر یہاں پر بڑی بڑی بیلڈنگز کا نرمان کیا جا رہا ہے اور ہم آپ کو دکھائیں گے وہ گھر جس میں دلیب کمار صاحب آخری میں سائرہ بانو جی کے ساتھ میں رہا کرتے تھے تو چلیے آپ کو آگے لیے چلتے ہیں اور یہ پر سنجدت رہتے ہیں تو پہلے آپ سنجدت کے گھر لیے چلتے ہیں آپ نے کرن جوہر روینا ٹنڈن سنجیب کمار امجد کھان کا گھر دکھائیں گے ویڈیو میں بنے رہیے گا آپ کو بہت سارے کلاکاروں کے گھر آج آپ کو ای ٹو ز دکھنے والے ہیں اور یہ سنجدت کا گھر امپیری ہائٹ کے نام سے دوستو یہ پوری بیلڈنگ سنجدت کی ہے آپ یہ دیکھ لیجئے یہ پوری سنجدت کی بیلڈنگ ہے اور اس سے جیسے ہی واپس ہم چلیں گے یہاں سے اس کے پشتہ دوستو بنگلہ آتا ہے دلیب کمار صاحب کا جو کی سولیٹیئر پارک کے نام سے ہے جس میں کی سائرہ بانو کے ساتھ میں وہ دوستو یہاں پر رہا کرتے تھے تو چلیے آپ کو جگہ دکھاتے ہیں یہ سولیٹیئر پارک اور یہاں پر اندر بنگلہ کو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہی نواز کیا کرتے تھے سائرہ بانو جی یہ نواز کرتی ہیں ابھی بھی اور یہ اب ہم آپ کو لے کر آ چکے ہیں ناصر حسین جنہوں نے یادو کی بارات فلم بنائی تھی دوستو یہ لیفٹ سائیڈ میں پورا بنگلہ ناصر حسین صاحب کا ہے جنہوں نے بہت اچھے فلم یادو کی بارات بنائی تھی جس میں چاہت دھرمیندر دھرم جی تھے دوستو اور بہت اچھی فلم رہی ہے اور اس کے پچھا دوستو اب ہم آپ کو لے کر آ چکے ہیں یہ کمال امروحی صاحب کا گھر ہے لیفٹ سائیڈ میں جنہوں نے پاکیز فلم بنائی تھی دوستو اور ان کا سٹوڈیو بھی ہے اندھیری میں جس کی کمال استان سٹوڈیو کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ پر رمینہ ٹنڈن رائٹ سائیڈ میں رہتی ہیں رمینہ ٹنڈن یہاں پر دوستو نیواز کرتی ہیں اور یہ اب ہم آپ کو لے کر پہنچ نیو ہیں دوستو یہ سنجیو کمال صاحب کے گھر یہ آپ یہ دیکھ لی جی یہ سنجیو کمال صاحب کا گھر ہے اور اور دوستو سنجیو کمال صاحب کے گھر کے پسچات چیئے ہاں دوستو شولے کے تھاکور کو تو آپ نے دیکھ لیا لیکن گبر سنگھ کا گھر کہاں پر امجد خان صاحب رہا کرتے تھے وہ جگہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں سنجیو کمال صاحب کے گھر سے جیسے یہ بہت ہی اچھے انسان رہے ہیں دوستو اور چلیے اب ہم آپ کو یہاں سے یہ پورا آپ یہ پالی ہل پر یہ بسے ہوئے جتنے بھی کلاکار ہیں ان کے گھر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آج اور آپ کو ایک بہت ہی باری کیا بتا رہی یہ اسمیتہ پاٹل کی بیلڈنگ ہے رائٹ سائیڈ میں دوستو اسمیتہ پاٹل کی بیلڈنگ اور اس کے پچھا جو جو بھی گھرائیں گے ہم آپ کو پورا آپ کو ڈیٹیل میں آج اس ویڈیو میں آپ کو بتا رہے ہیں اور بہت ہی خوبصورت جگہ ہے دوستو یہ اور یہ اب ہم آپ کو لے کر آ چکے ہیں شام ڈھلنے کو ہے اور پالی ہل سے یہ ہم آپ کو لے کر آ چکے ہیں کارٹر روڈ یہ 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 پر بہت ہی خوبصورت جگہ ہے دوستو اور یہ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پر کرن جو ہر کی بیلڈنگ ہے دوستو اور چلیے تھوڑا سا آگے چلنے کے بس چیاد آپ کو بتاتے ہیں یہ پورا کارٹر روڈ اور سوریہ جو ہے است ہو رہا ہے اور شام ہوتے ہوتے تو ممبئی شہر کے نظار بڑے ہی آنند میں ہو جاتے ہیں اور بس اب ہم آپ کو لے کر آ چکے ہیں دوستو یہ لیفٹ سائیڈ میں یہ دوستان آب فلم کا نرمان کیا تھا اور آج کرن جو ہر اتنی بلندیوں پر ہیں یہ نوشاد صاحب کا جو سنگیت سمرات یہ بنگلو ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یلو کلر کا اور سنگیت سمرات انہیں کہا جاتا تھا دوستو اور یہ آمیر خان کی بیلڈنگ یہ آپ بیلڈنگ ہے دوستو یہ خود کی یہ پر ان کی ممی یہاں پر رہتی ہے اور یہ پورا کارٹر روڈ کا خوبصورت نظارہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں اور اب ہم آپ کو ایسی بنگلے پر لے کر چل رہے ہیں جسے کی رنگیلا فلم میں شوٹنگ کے دوران یوز کیا گیا تھا آمیر خان ارمیلا ماتوڑ کر سے ملنے آتے ہیں اس بنگلے کو شوٹنگ میں یوز کیا گیا تھا یہ رنگیلا فلم آپ نے دیکھی ہوگی جس میں آمیر خان اور ارمیلا ماتوڑ کر تھے اور ان کے جو ڈریکٹر تھے دوستو رام گوپال ورما نے فلم بنائی تھی اور یہ یہاں کی خوبصورتی ممبئی شہر کی کارٹر روڈ کی تو دوستو ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو اپنے دوستو کو شیئر کیجئے ممبئی کے وشے میں جو جاننا چاہتے ہیں اور ایکٹروں کے گھر دیکھنا چاہتے ہیں تو گوڈ بائی نمست سلام سسرے شکل شکل